اسلام علیکم موزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکر پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر ٹوانٹی میں نے بدماشوں کے سرگناہ کو پانی سے نکالنے کا خیال ترک کر دیا کیونکہ اس کے ساتھیوں نے میرے جانے کے بعد اسے پانی سے نکال لیا ہوگا اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوں گے تو اجیت اور اس کے ساتھی کی لاش بھی شاید جزیرے پر چھوڑ جائیں انہیں انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد جب لانچ واپس جانے لگی تو روپا چندروتی جو عرشے پر میرے ساتھ کھڑی اس جزیرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے پوچھا جانی کیا تمہارے خیال میں بدماش دوکہ کھا گئے ہوں گے جبکہ وہ بڑے ایار اور شاتر اور چالاک معلوم ہوتے ہیں ہاں میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی نازک کمر میں ہاس ڈال کر اسے اور قریب کر لیا اس کے علاوہ یہ حرام زادے کفے افسوس بھی مل رہے ہوں گے اور اس بات سے بھی خوف زدہ حراسہ اور پریشان ہوں گے کہ وہ پروفیسر کو کیا جواب دیں گے تم نے ان بدماشوں کے سرگنا کی جو دھرگت بنائی اس نے مجھے بہت خوش کر دیا روپا چندروتی بولی میں تمہاری جگہ ہوتی تو اسے شوٹ کر دیتی اس نے تم پر کس قدر تشدد کیا بربریت کی اور تمہارا کیا حل کر دیا اور تم نے اسے بخش کیوں دیا میں نے جو اس کا حشر نشر کیا وہ ساری زندگی بھلا نہیں سکے گا میں نے کہا اور وہ شاید اہفتہ دس دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا اگر ایسی بات ہے تو تم نے بہت اچھا کیا جو اس سے بدلہ لے لیا روپا چندروتی خوش ہو کر بولی درندوں کا ایسا ہی دردناک انجام ہونا چاہیے ڈوک پر پہنچنے کے بعد میں نے اور روپا چندروتی نے آتم کمار کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ اپنی لانچ لے کر رخصت ہوا تو اس نے پوچھا دیوہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے اب ہم کہاں جائیں گے کیا تم سریتہ کو خوش خبری سنانے جاؤ گے کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور میں نے اس کی بات کی تیہ میں پہنچ کر حیرت سے پوچھا میں سریتہ کے پاس نہیں جا رہا ہاں میری جان میں تمہارے ساتھ چلوں گا اس نے میرے گلے میں باہیں ہمائل کر کے میٹھے لہجے میں جواب دیا محبت بری نظروں سے دیکھنے لگی اگر ایسی بات ہے تو ہم ہوتل چندرکہ چلیں گے میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا ہوتل چندرکہ کیوں اس کی نظریں سوالیا نشان بن گئی تم اپنے ہوتل کیوں نہیں چلتے وہاں چل کر ارام کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے زیادہ محفوظ مقام کوئی اور نہیں میں نے اسے بتایا یہ اس شہر کے غیر معروف علاقے میں ہے اور مجھے ابھی پروفیسر نارنگ کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر رہنا ہے وہ خون خوارشی کاری کتوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے ہوں گے روپہ چندرکہ کی گاڑی چونکہ دوسرے ڈوگ پر پارک تھی اور وہ یہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اس لیے ہمیں ایک ٹیکسی کرنا پڑی ہم ہوتل چندرکہ سے نصف فرلانگ پہلے ہی اتر گئے چلتے چلتے کوئی چھ سادکانوں میں ہم داخل ہوئے تھے کیونکہ مجھے فاری طور پر کچھ اشیاں کی سخت ضرورت تھی میں نے انہیں خریدنے کی بجائے چورایا کیونکہ ان اشیاں کے خریدنے میں خطرے کا اندیشہ تھا اور میں روپہ چندرکہ کو خرید کر دینے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آ کر اس پر کوئی مسئیبت نادل ہو جائے مجھے ایک نکلی سیاہ بکس تیار کرنا تھا جو پونم کے بکس سے ملتا جلتا ہو اور اس طرح ایک بکس ایک کباریے کی دکان پر مل گیا اتفاق سے ہو بہو اسی طرح اسی سائز کا تھا اور بہت اچھی حالت میں تھا اس کا مالک بہت بھوڑا تھا اور اس کی بینائی بھی بہت کمزور تھی اور میں نے اسے باتوں میں لگا کر اس بکس کو چورا لیا تھا اور میں نے کسی اور چوئی چیز کا سودا کیا رکم دی دانستہ وہ چیزیں میں بھول آیا اور بھوڑے کو معلوم بھی نہ ہو سکا اور پھر دوسری دکانوں سے سیلنگ لاک موم اور کچھ کاغذات حاصل کیے اور پھر ہوتل کی طرف چل دئیے ہوتل میں پہنچ کر میں نے ڈیسک کاؤنٹر سے کمرہ نمبر دس کی چابی لی اور کمرے میں داخل ہوا ایک چک سریوارور تھامیں ہمارا منتظر تھا روپا چندروتی خوضہ دا ہو کر میرے جسم سے چپا گئی اور پھر وہ مرتش آواز میں بولی یہ بین بلائے مہمان یہاں کیا کر رہا ہے میں نے اس کی کمر تھپ تھپائی اور اسے اپنے سینے سے علاق کر کے دروازہ بند کر دیا اور اسے درافت کیا کیا تم جام پی رہے ہو ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کی سوالیاں نظروں سے دیکھا الیکشن میں کون کامیاب ہوا کانگریس پارٹی کا نریندرہ اور میں نے اسے مقصود رہجے میں جواب دیا تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا تھا اور تم سے اس کے انداب میں ملنے کی امید نہیں تھی آپ کی مطلوبہ اشیاء اس بریف کیس میں موجود ہے اور اس نے مسکرہ کا ریوارور جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور اس بریف کیس کی طرف اشارہ کیا جو میز پر رکھا ہوا تھا مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے رشوت دینا پڑی آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہوگی آپ نے بتایا نہیں یہ میز اتفاقت ہے میں نے اسے جوا دیا اور آپ نے اس لڑکی کو پہچان لیا ہوگا یہ مشہور و معروف رکاسہ روپا چندروتی ہے اور آپ نے اس کا رکس دیکھا ہوگا یہ میری دارینہ اور باعتماد دوست ہے آپ اس کی مجودگی سے متمند ہیں بریف کیس ہوتل تک پہنچانے کا بہت بہت شکریہ آپ کو زہمت ہوئی میں آپ کی خاطر کیا کروں وسکی یا کوئی اور ڈرنکس میں مس روپا چندروتی کے مداہوں میں سے ہوں اس نے جواب دیا اور میں ان کے بہت سے رکس کے پروگرام دیکھے میرے پاس ان کا آٹوگراف ہے یہ میری خوش کسنتی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی میں ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان سے اتفاقی ملاقات ہو جائے گی اور پھر اس نے اپنے جگہ سے اٹھ کر روپا چندروتی سے گرم جوشی سے مسافہ کیا اور دونوں میں چاند رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا اور پھر اس نے زیر اللہ مسکراتے ہوئے کہا اس میں شکریہ کی کا بات ہے اور مجھے اس زہمت کا معقول معافضہ دا کیا گیا ہے ڈرنکس رہنے دے تھوڑی دیر بعد روپا چندروتی سے باتیں کرتا اور اس کے حسن اور رکس کی تعریف کرتا رہا اور جب وہ رخصت ہونے لکے لئے اٹھا تو میں نے اس سے اس کا ریوالور مانگا اور اس نے بغیر کسی سوال اور تاز بزب کے میرے حوالے کر دیا مجھے ریوالور کی اشد ضرورت تھی اور میں نے اس کا بیس کا ریوالور پانی میں پھینک دیا تھا اکس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا تو روپا چندروتی نے پوچھا جانی من آخر یہ سب کیا ہے بتانا پسند کرو گی میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا میں نے جواب دیا اس لیے کہ تم نے میرے لیے جو احساروں قربانی دی اس میں مختلف چیزیں موجود تھی اور انہیں نکال کر میز پر رکھنے لگا ٹیپ ریلی، فوٹو سٹیٹ فوٹو اور دیگر دستاویزات جو ایک طرح سے جالی تھی لیکن دیکھنے میں بلکل اصلی دکھائی دیتی تھی اور اس کے لیے گارت گری ہو رہی تھی میں نے روپا چندروتی کے پوچھنے پر اسے اصل بات بتائی اور اس دستل دستاویزات تو جزیرے پر موجود ہیں یہ جالی دستاویزات تو پروفیسر نارنگ کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں اور پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو بستر پر پھلا دیا اور ایک طرح سے انہیں سجا دیا تھا اور پھر پونم کی انگلی سے اتاری ونگ اٹھی جس میں پی کا حرف کندہ تھا وہ اور سر بہم کرنے والی لاکھ ماچس اور دیگر چیزیں ان کا بیگور جائدہ لیا اور پھر اس کے بعد ان کی گنتی کی اور جب ان کی گنتی کر چکا تو اور پھر اس سیاہ بکس بھی رکھا اور جسے میں نے چوری کیا ہوا تھا اسے متقفل کر کے بڑی اعتیاد سے سر بہمہر کر دیا اور میں نے لاکھ پر میں نے لاکھ پر انگوٹھی سے مہر لگانے کے بعد اسے جے میں رکھ لیا روپہ چندروتی کرسی پر بیٹھی بڑی حیرانی سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی وہ اُلجزی بھی گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانگتے ہوئے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لو کہ یہ جزیرہ گل آئی لینڈ سے لائے ہوا بکس ہے تم بکس کہاں لائے اور وہ تو کچھ جھاڑیاں تھی جن پر تم نے کپرال پیٹا ہوا تھا روپہ چندروتی حیرانی سے بولی میں کچھ سمجھی نہیں میں نے تمہیں بتایا نہ کہ میں نے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈراما رچایا ہے اور میں نے اس کی حیرانی دور کرتے ہوئے کہا تم نہیں جانتی دشمن اسیہ بکس کے لیے کیسا پاگل ہو رہا ہے اور اسے ہر قیمت پر سیاہ بکس چاہیے اور جب تک اس کے ہاتھ بکس نہیں لگ جاتا اس وقت تک اسے چیر نہیں آئے گا اور اسے تو شاید رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی کیا تمہارے خیال میں دشمن دھوکہ کھا جائے گا روپہ چندر بطیلے سوال یہ نظروں سے دیکھا جو کہ بہت ہی ہوشیار ہے جو اکلے کل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بے وکوف سمجھتے ہیں اور جو دوسروں کو بے وکوف سمجھتا ہے وہ خود بے وکوف ہوتا ہے میں نے کہا میں نے پروفیسر نارن کے لیے ایک جال بچھایا تھا اور اسے یہ اطلاع ملے والی تھی کہ میں جزیرے سے دستاوی ذات لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں نے نہ صرف اجید کو بلکہ ایک اور ساتھی کو موت کی نظر کر دیا ہے سرگنا کی بھی ایسی تیسی کر دی اور اب جو اس کا رد عمل ہو سکتا تھا اس کا مجھے اندازہ ہو سکتا تھا اور تھا بھی کہ وہ پیشاور قاتلوں کو یہ حکم صادر کرے گا انہیں جالی دستاوی ذات کو پانے کے بعد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اصل دستاوی ذات میرے پاس ہوں گی اور اس سے سیاہ بکس کو حاصل کرنے کے بعد میرے لیے میدان صاف ہو جاتا میں کسی روک ٹوک کے بغیر بمبئی جا سکتا تھا اور اسے اس بات سے کوئی گرز نہیں اور نہ ہی صدمہ ہوتا کہ میں نے اجید اور اس کے ساتھی اور گرگوں کے سرگنا کا تیاب پانچہ کر دیا تب کسی کے فرشتے کے علم میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ اصلی دستاوی ذات کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں اور جب وہ ان جالی دستاوی ذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو وہ موردی الزام رگو نات کو ٹھہرائے گا کہ اس نے دھوکہ دیا پونم نے یہ رگو نات سے اصل کیا تھا اور پھر مجھ تک یہ دستاوی ذات پہنچ گئی دیوہ نہیں جانتا تھا اور نہ اسے علم تھا کہ یہ دستاوی ذات جالی ہیں پونم نے رگو نات سے یہ دستاوی ذات کیسے اصل کی سریٹا نے مجھے اس کا پسے مندر بتایا تھا پونم روسی ایجنٹ تھی اور اسے روسی سراغرسانی کے ایک افسر نے بتایا تھا کہ رگو نات کے پاس ایک سیاہ بکس ہے اس سیاہ بکس میں ایسی دستاوی ذات ہیں جن سے وہ لاکھوں ڈالر کما سکتی ہے اس افسر نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ رگو نات کی نوجوان اور حسین لڑکیاں بہت بڑی کمزوری ہیں وہ تمہیں دیکھے گا تو تم پر ریشہ ختمی ہو جائے گا وہ روسی افسر کی محبوبہ تھی اور اس کے بستر کی زینت بنتی رہتی تھی روسی افسر نے اسے کہا تھا کہ ان دستاوی ذات کو فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوگی اس میں اس کا پچاس فیصد حیثہ ہوگا پونم نے رگو نات سے ایک سیاہ لڑکی کے اسیے سے اپنا تعرف کرایا رگو نات اسے ہوٹر لے گیا رگو نات کو خبر نہیں تھی کہ یہ روسی ایجنٹ ہے اور اس نے رگو نات کو تین دن اور تین راتیں خوش کیا اور ایک روزس کی شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی روسی افسر کو اطلاع دینے سے بیشتر سیاہ بکس لے گئی اور روسی افسر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ پروفیسر نارنگ سے رابطہ کرے رگو نات نے چٹائے ہوٹل کے ہوٹل میں کمرہ بک رایا اور روسی افسر نے رگو نات کو قتل کر دیا اور اسے چنائے پہنچنے نہیں دیا پونم کی قسمت اچھی تھی روسی افسر دہلی میں گاڑی کے ایک حاصل میں ہلاک ہو گیا پونم نے ایک روز پروفیسر نارنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان دستاویدات کے بارے میں سودے بازی کی تھی رگو نات کی پر اسرار گمشدگی اس کے لیے ایک مامہ بن گئی اس نام الود کمرے میں یہ جالی بلیک میل دستاویدات اس وقت میرے لیے ایک اساسے سے کم نہیں تھی اور پھر میں یہ چاہتا تھا کہ اس کھیل کا جتنا جلد ہو سکے ڈراب سین ہو جائے یہ میرے لیے اتنا ہی سود مند ثابت ہوگا میں نے جو بنصوبہ بنایا ہوا تھا اس کے لیے مجھے ویٹر جیسے بدماش کی اشید ضرورت تھی ویٹر نے نہ صرف میرا ریوالور قبضے میں کر لیا تھا بلکہ مجھے سمندر میں پھین کر مجھے حلا کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے اس سے حساب بے باگ کرنا تھا اور اس نے ناجانے کتنے بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے تھے میں پہلی فرصت میں ویٹر کو تلاش کرنا چاہتا تھا اس کا اصل نام جوکر تھا اور اسے جونی بھی کہہ کر پکارتے تھے میری بلا سے اس کا جو بھی نام تھا اور اس وقت روپا چندروتی بے حد جذباتی ہو رہی تھی اور محبت بری باتوں سے میرے کانوں میں رسٹ اپکا رہی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ ہم دونوں کو عارضی جدائی کی فوری ضرورت ہے کیونکہ ایک گھنٹے کے بعد یہ کمرہ ہنگامے کا مرکز بان جائے گا میں اسے پھر ملوں گا روپا چندروتی کو اس بات پر سکت حیرت تھی کہ میں اس سیاہ بکس کو سر بے مہر کیوں کر دیا میں نے اسے سمجھایا کہ سر بے مہر ہونے سے پروفیسر نارنگ یہ سمجھے گا کہ یہ وہ بکس ہے جو پونم نے رگو ناز سے اصل کیا تھا اس کی انگوٹھی کی مہر اس کی تصدیق کر دے گی کہ یہ اصل دستاوی ذات ہیں میں نے سوچا کہ میں کوئی عیب بھول اور خامی نہ رہنے دوں ورنہ کہ یہ کرائے پر پانی پھیجائے گا اور پھر مجھے یک لگتی ہے خیال آیا کہ پونم کو بے رحمی اور صفاقی سے قتل کر دیا گیا تھا اور اب وہ اس کی ناش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے اور جب وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھیں گے تو انہیں شک ہو جائے گا کہ اس کے موت کے بعد اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی گئی اور پھر بنا بنایا سارا کھیل بگڑ جائے گا اب مجھے کوئی نہ کوئی تدبیر فوری طور پر کرنی تھی روپہ چندروتی جانے کیلی اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی اسے رخصت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہ چاند لمحوں کے بعد کمرے سے نکل آئی روپہ چندروتی بڑے جذباتی انداد میں رخصت ہوئی تو اپنے خوشبو چھوڑ کر چلی گئی تھی تھوڑی دیر میں ہوتل سے نکلا تو میرے ذین پر اس کا جادو چھایا ہوا تھا لیکن یہ وقت اس کے جادو سے کیا فاصل کرنے کا نہیں تھا دراصل میں جتنا جلدی ہو سکے پونم کے کارٹنج پہنچ کر پونم کی ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دینا چاہتا تھا میں جلد ہی وہاں پہنچ گیا اور اپنی گاڑی اس کارٹنج سے قدرے دور کھڑی کر دی اور اس وقت رات کا اندھیرہ تھا اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دبے پاؤں اور بڑے محتاط انداز سے بڑا اس لیے کہ دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں تھا تب مجھے ایک لمحے کے لیے ایک آوارہ سا خیال آیا کہ کہیں یہاں پونم کی روت نہیں ہوگی اور میں نے اپنا اس خیال کو چھٹک دیا اب یہاں کیا کام اس نے اپنے قاتل سے بدلہ لینا تھا لے لیا اور پھر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی میں اپنے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی گاڑی میں نہیں آیا تھا میں ایک گاڑی چُرا کر یہاں پہنچا تھا کیونکہ ٹیکسی میں آنے سے اس کا ڈریور بدماشوں کے لیے گواہ بن جاتا اور مجھے ان بدماشوں کا بھی خیال آ رہا تھا جو جزیرے پر رہ گئے تھے وہ وہاں سے واپس آئے کہ انہیں اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور پھر مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ پونم کی لاش کارٹنج میں مجود بھی ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے ٹھکانے لگا دیا گیا ہو لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کیونکہ بدماش میرے تاکم میں تھے میں نے کارٹنج کے پاس پہنچ کریت منان کیا کہ وہاں کوئی بدماش موجود ہے یا نہیں اور ویسے اس کا دور دور تک کوئی امکار نہیں تھا اور پھر بھی میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا جب میں نے برونی دروازہ کھولا تو گوشت جلنے کی کراہت انگیز بوہو نے میرا استقبال کیا کمرہ باندھ ہونے کی وجہ سے اس بوہو کی تیزی ابھی تک برقرار تھی اور مجھے بڑے زور کی عبقائی آئی تھی میں اس کمری کی طرف تیزی سے بڑھ گیا اور جس میں پونم کی لاش تھی میری آنکھیں چونکہ اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی اس لئے مجھے پونم کی لاش نظر آگئی اور میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ وہاں پونم کی روح موجود ہوگی پونم کی لاش موجود تھی اسے ابھی تک لے جاہے نہیں گیا اور پھر میں نے جلدی سے انگوٹھی والے ہاتھ کی اس انگلی میں جس میں انگوٹھی تاری تھی پہنا دی تب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر سے منوں بوجھ اتر گیا اور میرے آساب ہلکے ہو گئے میں کمرے سے باہر نکلنے والا تھا کہ چاپیں سنی جو بیرونی دروادے کے باہر سنائی دی اور اب میرے لئے پونم کے پلنگ سے نیچے چھپنے کے سوا چارہ نہیں رہا اور میرے لئے موقع نہیں رہا تھا کہ میں کسی دوسرے کمرے میں جاکا چھپ جاؤں مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ لوگ کیسے بارد ہوئے کیونکہ مجھے نہ تو ان کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور نہ ہی روشنی نظر آئی یہ تو بد روحوں کی طرح دمکے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ پونم کی روح نے ان بد روحوں کو بھیجا ہو کہ اس کی لاش کو وہاں سے ہی گائب کر دیا جائے اگر وہ پونم کو بری طرح نہ کوستے تو میں یہی سمجھتا کہ پونم کی روح نے اس بد روحوں کو بھیجا ہے اور وہ اس لئے پونم کو کوس رہے تھے کہ انہیں اس ناوقت ایک ناغوار کام انجام دینا پڑا اور ان کے دے میں یہ کام اس لئے ڈالا گیا کہ اجید کے جرم پر پردہ ڈالا جا سکے لیکن اب وہ خود اس دنیا میں کہا رہا تھا اور جس نے بہمانہ طور پر پونم کی موز سے ہم کنار کیا تھا شاید ابھی تک پروفیسر نارنگ کو اجید کے خبر نہیں ملی ورنہ وہ پونم کی لاش کو ٹھکانے لگانے یہاں نہیں بھیجتا ایک آواز کمرے کے سکون میں سکوت میں گونڈی یار جلدی سے روشنی کر دو نہ جانے کیوں مجھے ہالس آ رہا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے میں نے دل میں سوچا کہ آخر یہ بھی انسان ہے اور انہوں نے دولت کے لارچ میں اپنا زمین مردہ کر لیا انسان سے بعض اوقات آدمی کتنا مجبور اور بے باس ہو جاتا ہے ظاہر تھا کہ وہ اس طفن اور بھو سے متاثر ہونا فطری عمر تھا دوسری لمحے روشنی ہو گئی اور مجھے صرف چار پائی دکھائی دیئے چار پاؤں دکھائی دیئے اور شاید ان کے اور ساتھی باہر موجود ہوں اور وہ کمرے میں آ کر پونم کی لاش کو چادر میں لپیٹ کر لے گئے یہ چادر وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور میں نے پلن کے نیچے سے نکلنے میں اجلت نہیں کھائی اور اس لیے بھی کہ انہوں نے کمرے سے نکلتے وقت روشنی گل نہیں کی تھی کوئی چار پنٹ منٹ کے بعد میں نے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کے آواز سنی تو باہر نکل آیا اور پھر کارٹر سے نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی بدواش موجود نہ ہو احتیاط لازم تھا پہلے تو سوچا کہ سریتہ کے پاس جاؤں اور اسے خوش قبری سناؤں کہ اب وہ ازاد ہو چکی ہے اور اسے اپنے صفاق ظالم بے رحم اور خبیص پتی سے نجات مل چکی ہے اور اسے ساری کہانی سناؤں کہ عجیت نے پونم کو کس طرح بربریت اور بہمانہ طریقے سے قتل کیا اور اس کی زندگی کو ارزاں سمجھا اسے نظر آتش کر دیا اور پونم کی رو نے کس طرح اس سے انتقام لیا اگر میں جا کر اسے یہ خوش قبری سناتا تو وہ مجھے جانے نہ دیتی ساری راج جشن مناتی اس لئے میں نے اس کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا میں کارٹر کے بامدے سے نکل کر اپنی گاری کی طرف بڑھا اور اسے میں نے ایک کارٹر کے سامنے کھڑا کیا تھا اس کارٹر میں روشنی ہو رہی تھی وہ شاک نہیں کر سکتے تھے انہیں یہ تاثر ملتا کہ یہ گاری اس کارٹج والے کی ہے کارٹج کے پورج میں اور باہر گاری نہ تھی اب میں خطرناک ہاتھ تک تیز رفتاری سے گاری چلاتا ہوا جوکر یعنی ویٹر سے دو دو ہاتھ کرنے جا رہا تھا مجھے سوریتہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پدما ہوتل میں مقیم ہے میں خیر ہو افیہ سے ہوتل پہنچ گیا میں نے اس گاری کو خاصی دور اندھیرے میں کھڑا کیا تاکہ پولس کی نظر نہ پڑ سکے کیونکہ اس کے مالک نے چوری کی ریپورٹ درج کرا دی ہوگی اور پولس سرگرمی سے تلاش کر رہی ہوگی میں نہیں چاہتا تھا کہ ابھی گاری پولس کے اور مالک کے ہاتھ لگ جائے ابھی مجھے اس کی سخت ضرورت تھی میں ہوتل کی طرف پیدل چل پڑا میرے سینے میں ویٹر سے جو انتقام لینے کی حسرت تھی وہ اس وقت آگ کی صورت میں بھڑک رہی تھی اب وقت آگیا تھا کہ اس سے حساب بے با کر کے اس سے سرزمین کو اس کی ناپاک وجود سے صاف کر دوں وہ تنگے انسانیت تھا انسانیت کے نام پر کلنگ کا ٹھیکہ ایسے ظالموں کو اس معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں اس نے اپنے خون اشامی سے نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے نیس لائے تھا زندہ رہنے کی صورت میں نہ جانے وہ کتنے بے گناہ اس کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہو جاتے وہ اب پروفیسر نارنگ جیسے ظالم جرائم پیشہ مافیا سے مل کر خون کی ہولی کھیل رہا تھا میں نے ایک ویٹر کی مٹھی گرم کر کے ویٹر کے بارے میں معلوم کر لیا تھا وہ اس وقت کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اپنے کمرے بھی موجود تھا میں نے اس کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ریوالور کو مضبوطی سے پکڑ لیا تا کہ میں اس کے کابو میں نہ آ جاؤں دستک دینے پر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور مجھے دیکھ کر وہ بھونچکا ہو گیا اور اسے جیسے یقین نہیں آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمبلتا اور کچھ کہتا میں نے اس لمحے سے پورا فائدہ اٹھا کر ریوالور کے دستے سے ضرب لگائی اور اس کی پیٹ پر لات رسید کی تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا کمرے کے وسط میں جا گیرا اور میں نے اندر داکن ہو کر دروازہ بند کر دیا اس کی پیشانی پر ایک گھومڑ نکل آیا کھڑا ہوا تو پیٹ پکڑے ہوئے تھا لات زور کی لگی تھی میں نے تھک مانا لہجے میں کہا بچو دیوار کی طرف گھوم جاؤ کیوں اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خافی سے پوچھا کیا میں تمہارے باپ کا ناکر ہوں جو حکم دے رہے ہو خبیز کی اولاد میں نے دھارتے ہوئے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر سیدھی طرح سے عمل کرو زیادہ اکڑ دکھانے کی نورت نہیں اس کا چہرہ سرک ہو گیا وہ آہستہ آہستہ دیوار کی طرف گھومنے لگا لیکن کن اکھیوں سے میری حرکات و سکنات کو دیکھے جا رہا تھا میں نے جب ریوارور کو اوپر اٹھایا تب اس نے برکی صورت سے میرے حملے سے بچنے کی کوشش کی مجھے اندادہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کرے گا وہ ایک چھٹا ہوا بدماش تھا آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں تھا میری ریوارور کے بٹھ نے اس کی کھونپڑی بجا دی اگر میں مستد اور چوکنہ نہ ہوتا تو پانسہ پلٹ جاتا وہ بے حال ہو کر فرش پر میرے قدموں کی طرف گرنے لگا یہ اس کی اداکاری تھی تا کہ میری ٹانگوں کو پکڑ کر گرا دے مگر میں اس کا باپ کا باپ نکلا اس نے مجھے شاید اللو کا پتھا سمجھا ہوا تھا میں فوراں ہی ایک قدم پیچھے اٹھ گیا اور اس کی یہ کوشش اس کا موں چڑانے لگی اور وہ موں کے بل فرش پر آ رہا اس جیسے سخت جانسور کو بے ہوش کرنے کے لیے ایک ضرب ناکافی تھی اور میں نے اسے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور میں نے اس کی کھونپڑی کی پشت پر دو زبردست ضربیں ریوارور کے بٹھ سے لگائیں اور اب وہ پوری طرح بے ہوش ہو کر فرش پر بکھر چکا تھا میں نے پہلے تو اچھی طرح سے اپنا اتمینان کر لیا کہ یہ واقع بے ہوش ہو چکا ہے یا نہیں اور میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اب وہ واقع بے ہوش ہو چکا تھا میں نے اپنے تسلی کرنے کے لیے اس کی پسلی میں ایک ضرب دست ٹھوکر ماری اور پھر میں نے اس کے کمری کی تلاشی لینا شروع کر دی اس کی میز کی دراز میں میرا محبوب ترین درینہ سا تھی میرا نیوارور موجود تھا اور میں نے اسے اٹھا کر پہلے تو رمال سے صاف کیا اور پھر اسے ایک لڑکی کی طرح چوم کر جیب میں رکھ لیا مجھے اس کے پانے کی ایسی خوشی ہوئی جیسے کسی بچھڑے ہوئے دوست کو پا کر ہوتی ہے یہ میرا دوست اور ہم دم بھی تھا وہ تو بہت سے موقع پر میرا کام آیا تھا اور وہ چونکہ کسی سور کی طرح سخت جان تھا اس لیے مجھے زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہا تھا اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف اور پھر اس نے بے جان سے لہجے میں پوچھا تم کس لیے آئے ہو تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے سر کی درگت بنانا چاہتا ہوں اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تمہاری کھونپڑی جو ہے اور اس نے درمیان میں کہا کہ تم میری کھونپڑی کے دشمن کیوں ہو رہے ہو یہ تم اچھا نہیں کروگے تم نے کلب میں میرے ساتھ جو حرکت کی تھی جانتے ہو اس کی صدا کیا ہے اور میں نے اس کی کمر پر لات مار کر کہا تو تم اس روز کا بدلہ لینے آئے ہو اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے موں پر ایک زوردار لات رسید کی تم نے میرے ساتھ جو حرکت کی اس کی صدا موت ہے میں نے تیز رہجے میں کہا اور تم نے مجھے موت کے موں میں دھکیلا تھا میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا موت کا بدلہ موت اور میں تم سے اس حرکت کا بدلہ لینے آیا ہوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا میں نے پھر اس کی کھونپڑی بجا دی وہ بے ہوش ہو کر ساکتو جامد ہو گیا تھوڑی دیر تک اس پر بے ہوشی تاری رہی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار کیوں نہیں رہے میں تمہیں ابھی مارنے کے موڑ میں نہیں ہوں میں تم پر اس صورت میں رحم کھا سکتا ہوں کہ تم میرے پارٹنر بن کر ہر اس جگہ چلو گے جہاں میں تمہیں لے جاؤں گا انکار کی صورت میں تمہاری لاش اس کمرے میں سڑتی رہے گی اور میں نے اس کی جو اچھی طرح سے مزاج پرسی کی تھی اس نے اس کے مزاج درست کر دیئے تھے اور وہ زخمی بھی ہو گیا تھا اس کے لئے انکار اور میری بات سے نہ ماننے کی گنجاش نہ رہی اب اسے اندادہ ہو گیا تھا کہ میں کیا چیز ہوں اور وہ دل میں مر سے کھائف بھی ہو گیا تھا شاید اس نے میرے حکم کی بیلوں چونوں چلا تعمیل کی اور وہ میری گاری تک بڑی شرافت اور خاموشی سے چلا آیا تھا میں چکرنا تھا کہ کہیں وہ شرارت نہ کرے اور بدماشی پر نہ اترائے لیکن وہ صدائے ہوئے جنور کی طرح تھا اور جب وہ گاڑی کی پشنی شست پر بیٹھا تو میں نے اس کے سر پر پھر ضرب لگا کر بہوش کر دیا اور اسے بہوش کرنا اشیر ضروری تھا کیونکہ وہ مارے آفتین کی مانت تھا ہوتل چندرکہ میں میں نے بہوش ویٹر کو کھڑکی سے اپنے کمرے میں گرا دیا اور اس کام کے لئے مجھے پورا زور صرف کرنا پڑا اس لئے ہر قسم کی تکلیف اور مشکت کو سہ رہا تھا اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی بعد اوقات وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو بڑا عذیتناک ہوتا ہے جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اور میں اس سے یہاں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس نے ہوش میں آنے کے بعد پانی مانگا اور میں نے پانی کی وجہ گرمہ گرم کافی پلائی اور پھر اس نے میرے پوچھنے پر کبدلے تفصیل سے بتایا اس نے مجھے جو بتایا وہ یہ تھا اس نے مجھ سے کارٹج کے باہر لڑائی کے بعد پروفیسر نارنگ کو ٹیلی فون کر کے بتایا تھا پروفیسر نارنگ نہ صرف اسے بلکہ اپنے آدمیوں سے بھی میری نگرانی کے لئے کہہ دیا تھا اور اس نے چھے عدد گنڈوں کو عجیت کی حفاظت کے لئے گل آئی لینڈ کے جزیرے پر بھیجا اس کا خیال تھا کہ میں ایک عام قسم کا جاسوس ہوں عجیت مجھ سے بہا آسانی نمٹ لے گا پھر اس نے ویٹر سے رابطہ کر کے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا ویٹر چونکہ لا علم تھا اس لئے اس نے پروفیسر نارنگ کو بتا دیا کہ اسے ان لوگوں کے بارے میں کوئی علم نہیں اور پھر پروفیسر نارنگ نے آخری حدایت یہ دی تھی کہ وہ ایک گھنٹہ تک نہیں لوٹے تو وہ خود جا کر ان کے بارے میں معلوم کرے اور اسے رپورٹ دے پروفیسر نارنگ کا خیال بھی خیال میں معاملہ بے حد سنگین ہو گیا تھا میں نے ویٹر سے پروفیسر نارنگ کو اس لئے ٹیلی فون کرایا کہ وہ جان لے کے کاکزات دیوہ کمار کے پاس ہیں تاکہ وہ اپنے آدمیوں کو جزیرے سے واپس بلالے اور پھر وہ دستاویزات مر سے چھیننے کے لئے اپنے آدمیوں کو روانہ کر دے گا اور اس طرح اصل دستاویزات ان کی ہاتھ لگنے سے محفوظ رہیں گے دراصل مجھے ایک خوف دامن گیر تھا کہ ان کی تلاشت سے اتفاقیہ اصل دستاویزات ہاتھ نہ لگ جائیں پھر میں نے ایک زنٹے کے بعد ویٹر سے کہا کہ وہ پروفیسر نارنگ کو ٹیلی فون کر کے کہے کہ اس کے اٹکراؤ ساحل پر دیوہ کمار سے ہو گیا تھا اور اس کے ہمراہ ایک حسین لڑکی تھی اور وہ اس کے ساتھ دستاویزات حاصل کرنے کے خوشی میں جشن منانے جا رہا تھا اور اس کے پاس دستاویزات بھی تھی جو ایک سیاہ بکس میں تھی اس نے دیوہ سے گن پوائنٹ پر دستاویزات چھین نہیں مگر وہ ان دستاویزات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک لاکھ ڈالر دے اور پروفیسر نارنگ کو ہرگز نہ بتائے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے ویٹر نے میری حدیعت پر بہت اچھی طرح سے عمل کیا اور اس نے بڑی سمجھداری سے بات کی تھی لیکن پروفیسر نارنگ اپنے ذر خرید گلام سے کاروباری بات سن کر بہت بری طرح چراغ پا ہو گیا اور پھر دوسری لمحے کچھ سوچ کر ایک دم سے تھنڈا ہو گیا پھر اس نے ویٹر سے کہا کہ وہ کچھ سوچ کر جواب دے گا اس سے کہا کہ وہ گھنٹے کے بعد ٹیلی فون کرے تاکہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے پروفیسر نارنگ کا چراغ پا ہو جانا فطری عمر تھا ہماری بلی ہمی سے میاؤں بہرحال اس نے تدبر سے کام لیا اس لیے کہ وہ دستاویزات اس کے لیے کسی قدر قیمتی ہیں وہ جانتا ہے اور اس کے لیے ایک لاکھ یا دو لاکھ ڈالر بھی دے سکتا تھا ویٹر کے چیرے پر گہرہ افتجاب تھا اور وہ یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا کہ میں کس لیے پروفیسر نارنگ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہوں دیستاویز یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پروفیسر نارنگ سے مزاگ کر رہا ہوں اور اسے بے وکوف بنا رہا ہوں تفریح لے رہا ہوں اس میں اتنی اکل کہاں تھی کہ وہ میرے منصوبے کی تیہ میں پہنچ سکے اور اگر اس میں اکل ہوتی تو وہ جرائم پیشہ نہ ہوتا اور نہ ہی اس رافتے پر آنکھیں بند کر کے چلتا کوئی اچھا آدمی بن جاتا شریفانہ زندگی گزارتا وہ صرف گلامی کرنا اور سرگنوں کا احکام بجا لانا جانتا تھا میں نے اس کے لیے وسٹی کی بوتل منگوائی اس کا پیک بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا بوتل اس لیے کہ وہ جو پیتا رہے اور پھر میں نے اسے کہا کہ تم جو کر جونی جو بھی ہو یہاں بیٹھے رہو میں ہوتل کے کلرک سے مل کر آ رہا ہوں مجھے ٹیلی فون اور پیمہ غامت کے بارے میں معلوم کرنا ہے پھر میں نے نیچے جا کر ٹیلی فون بول سے پروفیسر نارنگ کو فون کیا کہ اس کے آدمی نے کہا کہ چند منٹ صبر کرو اور پھر پروفیسر نارنگ سے رابطہ ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ پروفیسر نارنگ میں دیوہ کمار بول رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دستاویزات آپ کے آدمی جو ویٹر ہے اس کے نام جو کریا جونی ہے اس کے پاس ہے اور میں نے یہ دستاویزات عجیز سے چھین لیے تھے میں ایک لڑکی کے ساتھ اسے پانے کے ہر ڈوٹل جشن منا رہا تھا کہ ساحل پر اس سے میرا ٹکراؤ ہو گیا اس نے گن پوائنٹ پر سیاہ بخص جس میں کاغذات ہیں چھین لیا اب میرے پاس نہیں ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے آدمی میری جان کے درپے ہیں اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میرا کوئی آدمی تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا پروفیسن نارنگ نے مجھے یقین دلایا وہ کہاں ہے وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے میں نے جلتی پر تیل چھڑکا اگر مجھے علم ہوتا کہ اس کا تعلق آپ سے ہے تو میں اس معاملے میں اپنی ٹھانگ نہیں اڑاتا میں تو یہ سمجھا تھا کہ اس کا تعلق عجید کمار سے ہے اور وہ اس وقت ہوتل چندرکا میں کمرہ نمبر دس میں موجود ہے اور وسکی سے لطف اندود ہو رہا ہے آپ فوراں ہی اپنے آدمی کو بھیج دیں آپ میرا نام بیچ میں نہ لائیں اور یہ اطلاعات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ پروفیسن نارنگ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا دستاویدات مل جانے پر تمہیں انام دوں گا میں انام کے لارچ میں یہ اطلاعات فراہم نہیں کی ہیں میں نے کہا میں نے آپ کی گلت فہمی دور کرنے کی گرہ سے کہا ہے پھر میں نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا اب مجھے مزید کچھ کہنا اور سننا فضول ہی تھا مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا تھا پروفیسن نارنگ نے مجھے یقین دلا دیا کہ سیاہ بکس ملنے کے بعد مر سے کوئی طرز نہیں کیا جائے گا وہ ایک آلوی گنڈا اور جرہم پیشہ تھا اس کے جہاد میں جو بھی لوگ تھے ملاہ، ڈرائور اور کپتان وغیرہ بھی پیشہ ورکاتل اور مجرم تھے میں نے یہ راہ اس لیے اختیار کی تھی کہ لوہے کو لوہا کارتا ہے اگر میں کسی شریف اور بے گناہ شکل کے ساتھ یہ حرکت کرتا تو انتہائی ظلالت اور کمینے پن کی بات ہوتی ایک مضموم اور گنانی حرکت میں نہیں جانتا تھا کہ ان بھیڑیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں اتنی اہم دفتہ ویدات کے ان کے حوالے کر کے دنیا سے رکھتت ہو جاؤں میں پروفیسن نارنگ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جسے معمولی جسود سمجھ رہا ہے اس کے برعکس ہے اور ویسے میں اس کے خلاب بھی منصوبہ سوچ رہا تھا دکھ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ صفاق قاتل اور مافیا قانون کی آتوں سے بچا ہوا تھا اور اسے ابھی تک کوئی سزار نہیں ملی تھی یہ انسانیت پر ایک داغ تھا موسیقی موسیقی